لہور مکمل بن نہیں ہوگا ان سی او سی نے شہر میں مکمل لوگ ڈاؤن کی پنجاب کا بینہ کمیٹی کی سفارشات مسترد کر دی ان سی او سی کا مکمل لوگ ڈاؤن کی بجائے کرونا ایسو پیس پر عمل درامت مزید سخت کرنے کا فیصلہ مونیٹرنگ کے نتائج کی روشنی میں دوبارہ اجلاس بلا کر فیصلے کیے جائیں گے وزیر سہت نے بھی کرونا کے بھرتے کیسز پر تشویش کا اظہار کر دیا ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے کہ پنجاب میں صورتحال دوسرے صوبوں کی نسبت سنگین ہے عوام احتیاط کریں انڈی اے میں نے پنجاب کے مختلف اسپتالوں کے لیے 120 لیٹرز مہیا کر دیے کرونا وائرس کی تیسری رہر نے حشر پر پا کر دیا لاہور میں موزی وائرس سے مزید چار افراد زندگی گواہ بیٹھے شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران بارہ سو چھے نئے کیسز ریپورٹ تین اور ججز موزی وائرس میں مبتلا ہو گئے پنجاب میں کرونا وائرس کے دو ہزار اکیس نئے کیسز سامنے آئے مریضوں کی تعداد دو لاکھ پچاس ہزار چار سو انسٹھ ہو گئی صوبہ بھر میں وائرس سے مزید سورہ ہلاکتیں اموات کی تعداد چھے ہزار نو سو اٹھاسی ہو گئی شہر کے سرکاری اسپتالوں میں کرونا کے مختص پیٹس مزید کم پڑھنے لگے اسپتالوں کے وینٹی لیٹرز پر نباسی فیصد تک بھر گئے آکسیجن پیٹس پر انتر فیصد مریض سانسے لے رہے ہیں شہر کے سرکاری اور نیچی اسپتالوں میں ایک ہزار ایک سو چھاسی مریض زیر علاج ہیں شہر میں کرونا کا آسیب عوام بے فکر حکومت کے جانب سے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا نفاظ بھی نام کا ہی رہ گیا موڈر ٹاؤن ای اور ایف بلوک میں لوگ ڈاؤن صرف نوٹیفیکیشن تک محدود کوئی بیریر نظر آتا ہے نہ ہی رکاوت کھڑی کی جا سکی شہروں کے عام طور پر محدود کرنے کے لیے پولیس اہلکار بھی تائیو ارنات نہ ہو سکے لوگ ڈاؤن والے علاقوں میں شاپنگ سینٹر اور دفاتر معمول کے مطابق کھل رہے ہیں شاہ جمال میں بھی صرف کاغزوب میں لوگ ڈاؤن لگایا گیا رکافت کھڑی کی نہ ہی پولیس اہلکاروں کو ڈیوٹیاں تفییز کی گئیں علاقے میں معمول کے سرگرمیاں جاری جبکہ اسلامپورا میں سمارٹ لوگ ڈاؤن صرف اعلانات تک محدود پولیس اہلکار موجود نہ ہی محکمہ صحت کی ٹیم میں تائیونات ہوئی تین روز سے رمضان بزار فال لیکن انتظامات کا فقدان آٹا اور چینی کے لیے عوام کی لمبی کتاریں سنگپورا رمضان بزار میں چینی نہ پہنچ سکی شہری چینی کے حصول کے لیے خوار سستہ بزار میں آٹے کا دس کلو کا تھیلہ تین سو پچتر روپے میں دستیاب مکہ کولونی رمضان بزار میں بھی انتظامات ادھورے مٹن بیپ اور پھلوں کے سٹالز خالی رائلر کا سٹال بغیر انتظام کے لگا دیا گیا جبکہ رمضان بزاروں میں کم عمر اور بزرگ شہریوں پر پابندی کمیشنر کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کا شاکمان اور برکت مارکٹ رمضان بزاروں کا دورہ لاہور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں تیس رمضان بزار فال ہو چکے ہیں اشیاء سستے داموں مل رہی ہیں شہر میں چینی کا سنگین بہران چینی کی قلت ختم ہونے پر عوام پریشان بابر سینٹر چوتے ہفتے بھی نہ کھلا چینی کی ٹریڈنگ بیس ٹروز سے بند جبکہ پرچون اور کریانہ دکانوں پر پچاسی روپے کلو میں چینی کی فروک موٹل، داروکہ والا، سلامت پورا، شاد پاک، آمی روڈ، سلطان پورا، گڑی شاہو سمیت دیگر لاکھوں میں چینی آدم دستیاب جنرل سٹورز پر چینی شہریوں کو محدود اور مشروط ملنے لگی بینکنگ کورٹ وش، شگر بروکرز کی عبوری درخواست زمانتوں پر سمات عدالت نے چودہ ملزموں کا ریکارڈ ایف آئی اے سے آئندہ سمات پر طلب کر لیا ملزمان کی عبوری زمانتوں پر بیس ایپل تک توسی شہر کی صفائی سترائی کے دعوے ہوا ہو گئے پھوڑے گرکٹ کے دھیر بدستور موجود اسپتالوں کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں بروقت کورا نہ اٹھانے کے باعث جناس پتال میں گندگی کے دھیر لگ گئے بدبو اور تافز مریضوں کے ساتھ سا اسپتال آنے والے لوہاکین کا برا حال اسپتال سے ٹھیک ہو کر جانے کی بجائے بیماریاں لے کر جانے لگے اب عوام کی مسائل ان کی دہلیس پر حل ہوں گے پنجاب میں خدمت آپ کی دہلیس پر پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ عثمان بزار کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے سرکاری معاملات کے علاوہ سرکاری دارے مقصود ٹاسپ بھی پورے کریں گے وفاقی وزیر داکلہ شیخ رشید کی بھی وزیر اعلیٰ سے ملاقات صوبے میں امن و احوان اور دیگر مور پر گفتگ ہوئی علماء اقرام اور مشایق بھی وزیر اعلیٰ سے ملے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور و حق قادری سے بھی ملاقات میں موجود رہے اسمان بزار نے کہا کہ علماء اقرام عوام کو کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کی تلقین کریں شہر میں ٹریفک کا دھڑن ٹکتہ بڑی چھوٹی تمام شائرہوں پر گاڑیوں کی میلوں لمبی کتارے لگ گئیں موٹر سائیکلوں والے بھی پنس گئے جبکہ کئی لاکھوں میں پیدل چلنا بھی محال ہو گیا شہری راستوں میں گھنٹوں خوار ہوئے پاکستان منی مزدہ ایسوسییشن ایک بار پھر سرکو پر ٹرانسپورٹ ہاؤس کے باہر اعتجاج کیا اور دھڑنا دے دیا مظاہرین نے گاڑیاں لگا کر روٹ کو بلوک کر دیا کرونا ایسو پیس کی دھچیاں اڑا دی گئیں فٹنس سرٹیفیکیٹ میں دھڑ پیس مشکلات فوری دور کی جائیں آکشن شدہ منی مزدہ گاڑیوں کی ریجسٹریشن کی مسوکی کو فوری بحال کیا جائیں مظاہرین کے مطالبات پورے نہ ہونے پر اعتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کی دھمکی جے کے فارمز کے خلاف تحقیقات ایف آئیے کا جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کو نوٹس تیرہ ایپٹل تک آٹھ سوالوں کے جوابات مانگ دیئے فارمز کی تمام مشینری کی اصل سیدھے بھی جمع کروائیں جے کے فارمز کی 35,000 ایکر کے روپے کی ثبوت بھی دیں برطانویان میں قریدی گئی جائیدادوں کی منی ٹرائل بھی دیرے کی ہدایت جہانگیر ترین کمپنی سیکریٹری کے ذریعے بھی جواب جمع کروا سکتے ہیں نوٹس کا مطلب پیپلز پارٹی سے کوئی لڑائی نہیں نواز شریف غیر اصولی موقف کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے یوسف ازاگلانی اہتا چھوڑتے ہیں تو شوکاز بھی واپس ہو سکتا ہے نون لیگ پنچاب کے صدر آنہ سناؤلہ کی پارلیمانی پارٹی کے جلاس کے بعد میٹیا سے گفتگو کہتے ہیں پی ٹی آئی سے ٹی نکل گیا ہے جہانگیر ترین رابطہ کریں گے تو نون لیگ جائزہ لے گی پارٹی کی نئی ویب سائٹ کا بھی افتتہ ویب سائٹ پر تنظیم سازی اور الیکشن کی تفصیلات نواز اور شہباز کے پیغامات بھی موجود ازما بوکاری نے ویب سائٹ کے بارے میں بریفنگ دی نئے مریم نواز کی گرفتاری سے دس روز قبر آگا کرے لہور ہائی کورٹ کا حکم جسٹس سرفراس ٹوگر کی سربراہی میں دو رکھنی بنچ نے مریم نواز کی درخواست زمانت نمٹا دی حکومت کو ہر فورم پر شکست ہوئی عوام نے بھی ان کو الٹے پاؤں بھانگنے پر مجبور کیا حکومت دھاندلی کر کے بھی نہیں جیت سکی مسلم ریگ نون کی رہنمہ مریم نواز کی دس کا الیکشن کے حوالے سے حکومت پر شدید تنقید کہتی ہیں حکومت لانگ مارچ سے ڈڑتی ہے لانگ مارچ کی تاریخ قریب آتے ہی میرے خلاف کیس بنائے گئے لاہور ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ترخواست زمانت پر سمات کل ہوگی سردر پنجاب بینک سید تلت کی تائیوناتی کا کیس نیب راول پنڈی کو شہباز شریف سے جیل پر تفتیش کی اجازت مل گئی احتساب دالت کی ڈیوٹی جج شیخ سجاد احمد نے تفتیش کی اجازت تھی عطالت نے سپرینڈنگ کورٹ لکپت جیل کو حکم نامہ ارسال کر دیا سید تلت محمود کی تائیوناتی میں بے زبکیاں ہوئیں نیب کا موقع لاہور کے لیے 144 وارٹر سکیموں کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا گورنر ہاؤس میں اب پاک آتھارٹی کے تحت تقریب گورنر پنجاب کا صوبے بھر میں جل پینے کا ساف پانی پرام کرنے کا اعلان چوزری محمد سرور کہتے ہیں کہ اکلا لانگ مارچ پی ٹی ایم ایک دوسرے کے خلاف کرے گی جہانگیر تلین کے کیس پہ سیاسی انتقام نہیں ہوگا وزیر اعلیٰ کی ماملے خصوصی پھر دو ساشی قوان کہتی ہیں کہ بلاول پٹو نے پی ٹی ایم کا شوکاز نہیں ان کا گریبان پھاڑا ہے شہر میں جرائم رکھ نہ سکے گازی آباد کے علاقے میں دو سالہ بچے کا قتل کر دیا گیا صفاق ملزمان نے ننے شایان علی کو گلہ دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیا ملزمان نے لاش گھر کے قریب خالی پلوٹ میں پھینک دی بچے کے جسم پر تشدد کے نشانات دی موجود پولیس نے مقدمہ درش کر دیا مقتول کے والدین گم سے نٹھال بچے کے اقبا کے بعد قتل سے علاقے میں خوف ہوئے راز پھیل گیا رائیونٹ روٹ میں نامعلوم ملزم کی پارنگ سے ایک شخص قتل پنجاب کی سڑکوں پر دس لاکھ سٹریٹ چیلڈرن کی موجود کی کا انکشاف چائل پروٹیکشن بیورو سٹریٹ چیلڈرن کو تحفظ دینے کے لیے کوشہ چیئر پرسن سارا احمد کی چیلڈرن ڈیپ پر کوت انجی او کے نمائند کو کے ہمرا پریس کانفرنس سارا احمد کہتی ہے کہ شہری پیشاو اور گدہ گروں کو بھیگ نہ دیں گزشتہ ایک سال کے دوران سکت حالات کے باوجود سٹریٹ چیلڈرن کی فلاہ و بیبوت کے لیے کام کیا ٹرکیٹرز کے بعد ہاکی پلیئرز کی بھی کرونا ویکسینیشن ہو کی سیکریٹی پی ایچ اے کے لیٹر پر انسی او سی نکل آڑی اور آفیشلز کی ویکسینیشن کی جقین دعا نکر آتی ہے سیکریٹری آزبازرہ کی پریس کانفرنس کہتے ہیں قومی جولئر ہاکی ٹیم ایشیا کپ اور قومی ٹیم ایشین چیمپننز ٹروفی میں حصہ لے گی اور زمباوی کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں کزافی سٹیڈیم میں دو دو روزہ پریکٹس میچ کے پہلے روز بلے باز چھائے رہے حواد عالم کی سینچری جبکہ آگا سلمان نے شاندار چہتر رنز بنائے ڈیگ سپینر زائد محمود کے دو شکار دوسرے روز کا کھیل کل ہوگا